دلے سبیت پورے بھارت میں نے اس سال کا امانگ اللاز کے ساتھ زبردست سواگت دوہزار پندرہ کے جشن اور مستی میں ڈوبے رہے لوگ بازار ہوتیل شاپنگ مالز کچا کچ بھری رہے لوگوں نے پریوار دوستوں کے ساتھ پارٹی لائے شوم کر جشن منایا کیا بچے کیا بڑے ہر کسی نے دوہزار چودھا کو الویدہ کہتے ہوئے دوہزار پندرہ کا زوردار سواگت کیا ناشتے ہوئے خوشیاں باٹی مستی کے سرور میں نیو یئر کا منایا گیا جشن نوورش کے شام جشن میں ڈوبی ممبئی ہواہوں نے جوش کے ساتھ نوورش کا کیا سواگت ممبئی کی گیٹوی آف انڈیا میں جشن میں جھومتے رہ لو ممبئی پہ سرکشہ کی تکڑے انتظام پولس کمیشنر رات بھر خود لگاتے رہے گشن نئے سال کے دستک پڑھتے ہی سیڈنی کا ہاربر بریج آتش بازی سے ہو گیا روشن لوگوں نے دوہزار پندرہ کا زوردار سواگت کیا نیوزیلنڈ کے آکلنڈ میں بھی نئے سال کا آتش بازی سے استقبال بارہ بچتے ہی روشنی سے نہا گیا پورا شہر جیپین کی رازدانی ٹوکیو میں دھوم دھڑاگے کے ساتھ نئے سال کا سواگت جم کر منا جشن گیونگ گیونگ میں آتش بازی میں نے اے سال کی پہلی رات میں خوشیوں کے سارے رنگ دیکھے لوگوں نے دل کھول کر دوہزار پندرہ کو اپنی بانکوں میں سمیتا ہنگ کونگ میں وکٹوریا ہاربر پر ہیپی نیو ویئر کا ترانہ گیا گیا روشن ہوا سارا سما انگلینڈ میں لوگوں میں زبردست سار نئے سال میں بگ بان میں منموہ قاتل شبازی جشن میں ڈوبا پورا دیش امریکہ کی ٹائم سکوئر میں نئے سال کا بھوے سواگت گلابی رنگ کی پرمپرگت ٹوپی میں دیکھے لوگ دوہزار پندرہ کا کیا سواگت موڈی سرکار کی بہت وکانکشی یوشنا کی آج سے شروعات دیش بھر میں لپی جی گیس کی سبسیڈی سیدھے بینک کھاتوں میں ہوگی ٹرانسفر یوشنا کے نصار بینک کھاتے میں پانچ سو آٹھ سٹھ روپے جمع کروائے گی سرکار ساتھی سلنڈر کی ڈیلیوری ملنے کے بعد اپ بھوکتا کے کھاتے میں گیس پر ملنے والی تین سو چار روپے کی سبسیڈی بھی کھاتے میں ہی سیدھے جائے گی نئے سال کے پہلے دن جمع کشمیر میں سرکار بنانے پر ماتھا پچھی آج جراج جپال سے ملنے جائیں گے بی جی پی کے نیتا پردھان منتری نریندر موڈی نئے سال کے جشم میں نہیں لیں گے حصہ اکتیس دسمبر ایک جنوری کو بھی دفتر میں ہی رہیں گے پردھان منتری کل بھی دفتر میں رہے آج بھی رہیں گے دفتر میں سال ایک پریوہن منتری نیتن گھٹکری اکتیس تاریخ کو ایک سرکاری کاریکٹر میں ممبئی میں رہے موجود پریس کانفرنس بھی کی گواہ جانے کے بجائے دلی میں رکشہ منترالے کے دفتر میں ہوں گے آج منوہر پرکر ودیش منتری سشنا سوراج اور وط منتری عرون جیٹلی بھی دلی میں ہی آج رہیں گے رام ویلاس پاسوان آج ممبئی میں ایف سی آئی کی بیٹھیک میں لیں گے حصہ نئے سال کے جشم میں شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کی خیر نہیں رہی دلی پولس کی سو ٹیموں نے سڑکوں پر چوکسی کر شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کو پکڑا دیرواد فیلکو میٹر سے لیس ٹرافک پولس نے بڑا دی دبش خود پولس کمیشنر بسی اور ٹرافک پولس کمیشنر مقتیش چندر نے انڈیا گیٹ پر کی چیکنگ نئے سال میں دلی پولس کے نئے مہم سڑک پر حادثوں کے دوران گھائل ہوئے لوگوں کو اسپدال پہنچانے والوں کو اینام دے گی دلی پولس اتر پردیش کے بعد بیہار میں بھی پی کے کو ٹیکس فری کرنے کی مانگ بیہار کے پھورو مکھیمنٹری نیتیش کمار نے ٹیکس فری کرنے کی مانگ کی یوپی میں بھی فلم پی کے خلاف پردیشن جاری لکنوں میں شیوہ سینہ بجن دنگل کے کاریکرتاؤں نے عامر خان کا پھونکا پتلا جم کر کی نارے بازی راجدہان دلی میں پی کے خلاف پردیشن کمائی کے معاملے میں تین سو کروڑ کے کلب میں شامل ہوئی فلم بوپال سٹیشن پر یاتریوں کا ہنگامہ دورنتو ایکسپریس میں کچھا باسی کھانا پر اس میں پر کھویا آپا وہی سویپر جو ہے صفائی کر رہا ہے وہی کھانا ڈال رہا ہے وہی ہم کو دے رہا ہے پانی تک میں میرے کو دھون نظر آ رہا ہے گندہ کھانا تھا ہاں کھوک رائز تھا آرگیمنٹ تھریٹننگ چھڑ سال کے ویرود میں لڑکوں کی پٹائی کرنے والی دونوں بہنیں بوجہ آرتی نے پولیگراف ٹیسٹ کے دوران پولیس افسروں پر آپتی جنک سوال پوچھنے کا لگایا آرو بہنوں کا عروب پولیس افسروں نے پوچھا کتنے لورس ہیں اب تک کتنوں کو اپنے جال میں فسایا کتنے لاؤ فیئر ہے کتنے بار چوریا کی ہے آج سے پہلے کتنوں کو فسا چکی ہے ایسے بلکل جو بلکل رف لینگویز یوز کر کے میرے سے ایک قوشن پوچھے گئے تھے قوشن بہت گندے تھے جیسے لاؤ فیئر کی ہے کتنے ہیں اب تک کتنوں کو فسا چکی ہے کتنی بار چوریا کی ہے یہ سب کچھ گلد تھا سورت میں موگ برل میں آتنکی کو مسلم دکھانے پر ویواد پولیس کی سوچ پر اٹھے سوال آتنکی حملے کو لے کر سورت پولیس کر رہی تھی موگ برل آتنکی کے کردار کو پہنایا گیا ٹوپی چوترفہ ویروت کے بعد سورت ایس پی نے دیئے جانچ کے عادیش کہا غلط ہوا دوشیوں کے خلاف ہوگی کا اروائی مسلم سنگٹھوں نے سورت پولیس پر جتائی ناراض کی کہا پہلے سے مان لیا گیا ہے کہ آتنکوادی مسلمان ہی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ سخت الفاظ بھی مضمت کرتے ہیں اور سسٹم کو اپنی غلطی کو صدارنا چاہیے اور جو بھی آفیسز اس کے لئے ذمہ دار ہوں ان کو کم از کم اپولیجائز کرنا چاہیے قوم سے ملک سے معافی مانگنی چاہیے ایسے چو سیلمپور کے لوگوں کے ساتھ جھڑپ دلی میں بھیڑ میں ایک شخص نے توپی اتار کر دھکا تک دیا سڑک پر ایکسیڈنٹ کے دوران آروپی کو پکڑنے پر لوگوں کی ایسے چو سے ہوئی جھڑپ بلادکار کے آروپ میں جیل میں بند آسا رام آج دلی لائے جائیں گے طبیت خراب ہونے پر ایمز میں آسا رام کی ہوگی جانچ دلی کے جوتی نگر میں دکان میں لاکھوں کی چوری سی سی ٹی وی میں قید ہوئی بارداد ایک ہی رات میں کئی دکانوں میں چوروں نے توڑا تالا سی سی ٹی وی فٹیش کے آدھار پر چوروں کی تلاش میں پولس موسیقی